کناڑا میں ٹورنٹو کے مکھ ائرپورٹ پر اچانک سے گھما گھمی بڑھ گئی۔ یہاں پولیس کی ایک ٹکڑی آئی اور ایک بھارت سے آئے ایک شخص کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ بھارتی اے مول کے اس چھتیس ورشی شخص کی پہچان ارچت گروور کے روپ میں ہوئی ہے۔ پھر پتا چلا کہ گروور کو کروڑوں ڈالر کے سونے کی چوری کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جو کناڑا کے اتحاس کی سب سے چوری بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے انسار جانچ کرتاؤں نے بھارت سے آئے ارچت گروور کو چھے مئی دوہزارت چوبیس کو ٹورنٹو ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا۔ دیش کے اتحاس کی سب سے بڑی چوری کے اس معاملے میں قریب ایک مہینے پہلے بھی پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پچھلے مہینے گرفتار لوگوں میں بھارتی مول کے چوویس ورشی پرمپال، سدھو اور چالیس ورشی امیت جلوٹا کو انٹاریو سے تیالیس سال کے امات چودھری، سیتیس سال کے علی رضا اور پینتیس ورشی پی پرم لنگم کے ساتھ اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سونا اور کرنسی نوٹ سویٹزر لینڈ کے جیورک سے ٹورنٹو کے پیرسن انتراشتری ائرپورٹ تک ائر کناڑا کی فلائٹ سے پہنچائی گئی اور اس کے ترنت بعد کنٹینر کو ائرپورٹ پر ایک الگ ستھان پر لے جایا گیا۔ لیکن اے بعد پولیس کو اس کے غائب ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ سترہ اپریل دو ہزار تئیس کو اس کنٹینر کو نقلی کاغذی کارروائی کا اپیوگ کر کے ایک گودام سے چرا لیا گیا تھا۔ اس کنٹینر میں دو کروڑ بیس لاکھ کناڑائی ڈالر سے ادھک مولی کی سونے کی چھڑیں اور ودیشی مدرہ تھی۔ پولیس کے مطابق بےہت فلمی سٹائل میں کی گئی چوری کی اس گھٹنا میں ائر کناڑا کے کم سے کم دو پورو کرمچاریوں نے بھی مدد کی۔ ان میں سے ایک اب حراست میں ہے جبکہ دوسرے کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں ائر کناڑا کے پروکتہ پیٹر فٹج پیٹرک نے پشٹی کی کہ سدھو اور پنیسر راشتری ائر لائن میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہے آج گھوشت کی گئی گرفتاری سے پہلے ایک نے کمپنی چھوڑ دی اور دوسرے کو نلمبت کر دیا گیا ہے۔ یہاں چوری کے ہوئے مال میں کوئن نائن 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 شدھ سونے کی چھے سٹساؤں چھڑیں تھیں جن کا وزن چار سو کلو گرام تھا۔ ان کی قیمت پچیس لاکھ کناڑائی ڈالر سوہ پندرہ کروڑ روپے تھی۔ پولیس نے اس ماملے میں بیان جاری کر بتایا کہ جانچ کرتاؤں نے لگ بھگ 29,000 کناڑائی ڈالر قیمت کا سونا ضبط کیا ہے۔